اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس اور کائنڈس اپ مہریج یعنی آج ہم ٹائپس اور کائنڈس اپ مہریج کو دیکھیں گے دیکھیں جو یہ مہریج ہے یہ ایک انسٹیٹوشن یہ ایک انسٹیٹوشن مانا جاتا ہے ایک سوشل انسٹیٹوشن مانا جاتا ہے اور جو انسٹیٹوشن آف مہریج ہے اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں اگر ہم نیڈ آف ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کو دیکھیں گے اگر ہم نیڈ آف ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کو دیکھیں گے تو اس کے حساب سے اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں اس کے حساب سے ہم جو انسٹیٹوشن آف مہریج ہے اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں جو انسٹیٹوشن آف مہریج ہے it has different types according to the different needs of different societies ٹھیک تو سب سے پہلے اس کا جو type ہے وہ ہے monogamy type of marriage سب سے پہلے جو اس کا type ہے وہ ہے monogamy type of marriage اور جو یہ this type of marriage ہے it prevails it prevails and we can say it is very much popular in modern age یعنی آج کے دور میں جدید دور میں اس کو popular type of marriage مانا جاتا ہے یعنی یہ مشہور type of marriage مانا جاتا ہے آج کے دور میں کون monogamy type of marriage اور in this type of marriage اس type of marriage میں کیا ہوتا ہے ایک male جو ہوتا ہے he can marry with one female at one time یعنی ایک وقت میں ایک male جو ہوتا ہے وہ ایک ہی female کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں اور this type of marriage جو ہے یہ زیادہ stable مانا جاتا ہے یہ زیادہ loveable مانا جاتا ہے اور یہ بہت deep مانا جاتا ہے اور اس میں زیادہ sympathy بھی دیکھی جاتی ہے اور اس میں زیادہ sympathy بھی دیکھی جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ this type of marriage is more stable more loveable and is deep and are full of sympathy ٹھیک تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا type of marriage ہے وہ ہے polandry type of marriage دیکھیں جو یہ meaning of polandry ہے is the custom of that marriage is the custom of that marriage اس میں کیا ہوتا ہے in which one female یعنی ایک female جو ہوتی ہے ایک female جو ہوتی ہے یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے ایک عورت جو ہوتی ہے وہ شادی کر سکتی ہے to many males بہت سارے meals کے ساتھ یعنی بہت سارے مردوں کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے at a time ایک وقت میں ایک وقت میں وہ بہت سارے meals کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کون ایک فمیر and that is why it is known as polandry type of marriage اسی لئے ہم اس کو polandry type of marriage کہتے ہیں اور جو یہ polandry type of marriage ہے اس کے دو types ہیں جو یہ polandry type of marriage ہے اس کے دو types ہیں ایک جو ہے وہ ہے paternal polandry type of marriage اور جو دوسرا ہے وہ ہے non paternal polandry type of marriage سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو یہ paternal polandry type of marriage یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں it is the marriage of one woman یعنی یہ ایک ومن کی marriage ہوتی ہے ایک اس میں ایک عورت کی شادی ہوتی ہے with several brothers of a family یعنی بہت سارے brothers جو ہوتے ہیں family میں ان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے کس کی ایک عورت کی جو family میں brothers ہوتے ہیں ان کے ساتھ all the brothers in the family have the same woman یعنی جتنے بھی brothers ہوتے ہیں family میں ان کی ایک ہی عورت ہوتی ہے as a wife as a wife یعنی ان کی بھی بھی this type of marriage جو ہے it prevails in caste tribe in India یعنی ہندوستان میں جو caste tribes ہیں ان میں یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ان میں this type of marriage پایا جاتا ہے کونسا type of marriage paternal polandry type of marriage دیکھیں اس کے بعد اس کا جو دوسرا type ہے وہ ہے non paternal polandry type of marriage non paternal polandry type of marriage اور in this type of marriage میں کیا ہوتا ہے جو all the husbands of a family یعنی جو جتنے بھی husbands ہوتے ہیں جتنے بھی count ہوتے ہیں ایک family کے are not related as brothers وہ related to brothers نہیں ہوتے وہ سب related to brothers نہیں ہوتے ہیں ٹھیک اسی کو ہم non paternal polandry type of marriage کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور type of marriage ہے جس کو ہم polygamy type of marriage بولتے ہیں polygamy type of marriage بولتے ہیں اور in this form of marriage اس form of marriage میں کیا ہوتا ہے ایک ایک man جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے یا ایک عورت جو ہوتی ہے is permitted اس کو اجازت ہوتی ہے to marry more than one woman are men and live with all the wives husbands at the same time ایک عورت جو ہوتی ہے یا ایک مرد جو ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے ایک مرد ایک مرد ایک سے زیادہ عورت رکھ سکتی ہے اور ایک عورت ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتا ہے اس میں اس کو اجازت دی گئی ہے and live with all the wives and husbands یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے وہ سب husbandوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں یا ایک مرد جو ہوتا ہے وہ سب عورتوں کے ساتھ اس میں رہ سکتا ہے this is called polygame type of marriage اور یہ جو polygame type of marriage ہیں اس کے بھی two types ہیں اس کے بھی two types ہیں سب سے پہلے اس کا جو type ہے وہ ہے polygane type of marriage polygane type of marriage اس polygane type of marriage میں کیا ہوتا ہے it is that form of marriage یہ وہ form of marriage ہے اس میں ایک man جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے is married to more than one woman وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور جو polygane ہے is permitted among the muslims زیادہ تار یہ ہمیں یہاں پر مطلب اس میں جو اجازت ہے وہ مسلموں کو اجازت ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک سے زیادہ عورت رکھ سکتی ہے یعنی ایک سے زیادہ شادی وہ کر سکتے ہے ہندوستان میں کچھ ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پر بھی کچھ ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ اس polygane type of marriage کو فالو کرتے ہیں اور practice کرتے ہیں ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور type of marriage ہے جس کو آپ polendry type of marriage کہہ ہے ایک woman جو ہوتی ہے اس کو اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ to have more than one husband at the same time یعنی ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زیادہ husband رکھ سکتی ہے in some tribes کچھ tribes میں یعنی جو tribal society کے لوگ ہیں اگر ہم خاص tribes کی بات کہیں جو خاص tribes in india ہیں اتران چل میں وہاں پر ہم this type of marriage دیکھتے ہیں کون سی type of marriage جو یہ polendry type of marriage ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک women جو ہوتی ہیں وہ marry کرتی ہیں وہ شادی کرتی ہیں men who are brothers جو ایک کچھ types of marriage ہیں اس کے اور بھی بہت کچھ types ہے وہ ہم انشاءاللہ later on discuss کریں گے فیلال آج کیلئے اتنا ہی شکریہ